السلام علیکم کیا حال ہے آج ہم لوگ ریبیو کر رہے ہیں بخاری کمیشل کا جو کہ بہت دنوں سے ہائپ بناوا ہے یہ دی ایچ اے فیس سکس میں ہے اور ابھی اس کی رینویشن ہوئی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا کہ اب سے میری چینل کو نائنٹی پرسن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ جو نائنٹی پرسن ہے پلیس ابھی سبسکرائب کا بٹن دباتے یہ بھی رینویشن ہوئی ہے اور کافی وائرل چل رہی ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے جو ہے یہ روڈ اتنا زیادہ فل بناوا نہیں ہے آگے آگے اس کے وقت بدل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں آلدھو لین مارکنگ ہوئی بھی ہے لیکن لیکن جو ہے وہ صورتحال آگے آگے آپ کو خود پتا چل جائے کی کہ کیا ہے اس کو لوگ لینڈن سٹریٹ سے بھی کمپیر کر لے رہے ہیں تو بھائی یا خدا کو مانو لینڈن سٹریٹ آکسپرڈ سٹریٹ سے بھی کمپیر کر رہے ہیں جو کہ لینڈن میں ہے بھائی خدا کو مانو اس کا جتنا اس کا یہ روڈ ہے جتنا بڑا اس کا صرف پٹ پارٹ ہے تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے کتنا زیادہ ویڈی جوڑی مٹ ہے بٹ اینیویز بہت اچھی ایفرٹ ہے کلیفٹین کنٹورمنٹ بورٹ کی طرف سے اور اس کے اوپر کس بندے نے کام کیا ہے یہ بھی ہم اچھی طرح سے ڈسکس کریں گے اور آگے آنے والی ویڈیو میں بھی ڈسکس کریں گے اچھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ مجھے تو کافی سمودھ لگا ہے اچھا بنا ہوا ہے روڈ لیکن پھر بھی لوگ رونگوے آ رہے ہیں اچھا اور اور اس کی بات چنا ہے تو اب آپ دیکھ لیں سٹریٹ لائٹس میں نے سوچا تھا اس کی دوپین میں ویڈیو بناو گا لیکن میں نے کہا کہ سٹریٹ لائٹس جو ہے نا وہ رات میں نظر آئے گی جو جو رات کا لکھ ہوگا نا وہ شاہد دوپین میں نہ آئے اس لئے میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ رات میں بناتا ہوں ویسے تو میں ہمیشہ شام میں ویڈیو بناتا ہوں اس کو میں نے رات کے لئے رزرگ رکھا تھا اور اس قسم کی کوئی اچھی سٹریٹ ملے گی تو ہم اس کو رات میں ہی کور کریں اچھا اب آ رہا ہے شور شروع رہا ہے اب ہم چیزوں کو ڈسکس کریں اچھا اب یہ دیکھیں انہوں نے میڈین سینٹر بنا ہے بہت چھوٹا ہے لیکن اس پر درک لگا ہے ایکول ڈسٹن سے درک لگا ہے جو میں بول چکا ہوں بہت بار وہ دھر اتامنی ویڈیو میں اچھا لین مارکنگ کی بھی ہے حالانکہ پارکنگ ہر جگہ پہ ہر پروٹ پہ لیوی ہے لیکن لوگوں نے پھر بھی جو ہے نا فوٹ پارٹ پہ پارکنگ لگائی ہوئی ہے اچھا ٹراپک سگنل ہے سب سے اچھی بات چل رہے ہیں چرسی تار نکال کے نہیں لکے گئے اور اس کے بعد واکنگ سگنل ہے جو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی اپنے میرے خائربان اتحاد والی آپ اس میں دیکھئے گا کہ میں نے بہت بار بولا تھا اچھا یہ جو ڈببہ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے نا اس ڈببے پہ ایک صاحب نے جو ہے نا وہ ڈرفٹیں ماننے کی پوری کوشش کی تھی ٹھیک ہے لیکن ایک بہت اچھی چیز ہوئی کہ وہ چیز کیمرے میں کارٹ ہوئی اور اس ڈرائیور کو انہوں نے اریس کیا ہے اور بہت اچھی طرح فائن کیا ہے بہت بڑی پینلٹی نہیں لگی لیکن اس قسم کا ایکشن ہوا ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوتی مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میرے ملک میں کوئی اچھی چیز بنے لوگ اس کی ٹھیک ہے آئے ٹکٹوکر آئے پچھر بنائے سب کچھ ہائپ دے آئے ہیو نو شوز لیکن اس قسم سے کی چیزیں آکے ہماری اچھی چیزوں پر آکے داکھ دبے لگا لیتے ہیں اپنے من چلے بنے کرنے کے چکر وہ چیز نہ کریں بارد میں لوگ اسے بولوں گا کہ جو ڈرفٹیں لگانی ہیں جو جگہ ہے ہمارے جا کے کریں ڈیبلز پوائنٹ پر جا کے کریں سی ویو پر جا کے کریں ساہل ایو پر جا کے کریں بہت جگہ پر لگائی جا سکتی اگر آپ دیکھا جائے ایک اچھی چیز آپ کو بنائیں اچھا یہ جو ڈبے ہیں نا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اسلام آباد میں ہر گھڑی میں ہر کونے پر ہر جگہ پر یہ ڈبے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اسلام آباد لاہور کے لوگ ہیں نا ان کے لئے نئی بات نہیں ہم گریب جو ہیں نا کراچی والے ہم لوگوں کے لئے نئی بات ہے اینیویز اب آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں ادھر نا انہوں نے فوٹ پارٹ پہ جو پیومنٹ لگائی ہے نا وہ بہت زیادہ ویل چیر لوگوں کے لئے بہت فرنڈلی ہے یعنی ویل چیر والے بھی سلپ نہیں ہوتی کیونکہ یہ برکس جو ہے نا اسے روکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ وارٹر ہائیڈرنٹ لگائے وارٹر ہائیڈرنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت میں یا کبھی بھی آنگ لگ جائے فائر لگ جائے تو وہ فوراں ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پانی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے سپری کرنا شروع کر دیتا ہے اور باہر ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے فائر بگیٹ کو ایلرٹ بھیج دیتا ہے کہ یہاں پہ آنگ لگ گئی ہے یہاں پہ اپنی تکیم پہنچان دو تو اس قسم کا سسٹم آئی ویش کہ انہوں نے یہاں پہ بھی ایکٹیویٹ کیا ہے ایکٹیویٹ کیا ہے نہیں کیا ہوا اللہ نہ کرے کہ ہم ہی یہ دیکھنا پڑے بٹ اینیویز اگر اچھا کام کیا ہے تو آئی گیس کہ انہوں نے یہ کام بھی کیا ہوا اچھا اب آگے آپ دیکھ لیں آگے جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا کیونکہ انہوں نے پورا رہیب جو کیا ہے نا وہ کیا ہے بخاری کمرشل کو جو کہ 53 اکر کا ایریا انہوں نے پورا رہیب کیا ہے اور یہ پورا رہیب جو کیا ہے نا وہ تقریباً 35 اکر میں کیا ہے 35 کروڑ میں اب آپ سوچو 35 کروڑ میں کتنا اچھا کام کیا ہے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا اگر یہ کام کی ایم سی کے پاس ہوتا تو صرف گٹر کے ڈککن ہی لگتے اس سے زیادہ کام کی ہوتا ہے اینیویز بلکس اپارٹ اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے پیشے آپ دیکھیں تو گٹے وٹے ہیں وہ انہوں نے نہیں رہیب کیوں گے جب اتنا کام کیا ہے تو یہ بھی کر لینا چاہیے رہا بٹ اینیویز جتنا بھی کام کیا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں ان کے خلاف اتنا نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ہم اگر کیڑے دیکھیں ہم کیڑے نہیں نکال لیں ہم صرف کنسٹرکٹیو کرٹیسیم کر رہے ہیں جو کی کنسٹرکٹیو کرٹیسیم کی حد تک بہتر ہے مجھے اس روڈ پر کوئی ایسی چیز نہیں نظر آرہی گرین بیلٹ بھی مجھے ٹھیک تھاک لگ رہا ہے گرین مارکنگ بھی صحیح لگ رہی ہے فوٹ پارٹ بھی صحیح ہے گٹر بھی ٹھیک بنے ہوئے ہیں لیول پر کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے نا یہ اس کا بہت ہوا بنا گا ہے لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ یہ چیز ہم ڈیزاب کرتے ہیں اور یہ بیسک نیسیٹی ہے جو میں ملی ہے یہ سگنل یہ پیڈسٹین سگنل یہ سیبرا کروسنگ یہ ساری چیزیں نیسیٹی ہیں جو کہ ہر شہر میں ہونی چاہیے اب باہر کے ملک یہ ساری ہماری چیزیں وائرل ہوتی ہوگی نہ دو تھوڑا ہستے ہوں گے کہ یار یہ لوگ قسم سے ذرا سی بھی رینویشن ہوتی ہے تو پاگل ہو جاتا ہے بر پاگل کیوں نہ ہو ہم لوگوں نے سفر اتنا کیا ہے اچھا اب اس کی جو اس کے اوپر کام کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ کام کیا ہے جماعت اسلامی کے بندے نے ٹھیک ہے کانسلر نے کیا ہے کلیفٹن کنٹورمنٹ بورٹ کی طرف سے تو یہ جو مہر آئے گی نا اس پہ وہ کلیفٹن کنٹورمنٹ بورٹ کی ٹھیک ہے اچھا میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار جہاں پہ کریٹ ہے وہاں پہ دیر دینا چاہیے اچھا اب ایک اور حیرت کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو روڈ بنا ہے نا اس کو کسی میر نے نہیں بنایا شیئرمن نے نہیں بنایا وائس شیئرمن نے نہیں بنایا بلکہ صرف ایک کانسلر نے بنایا اور آپ سوچو کہ ایک کانسلر اتنا کام کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر کانسلر کے پاس اتنا پوٹینشل ہوتا ہے فنڈ نہیں ہوتا لیکن فنڈ دیکھو ملتے نہیں ہیں فنڈ اکھٹا کرنے پڑتے ہیں فنڈ کے لئے باتیں کرنے پڑتے ہیں جب آپ بزنس کرتے ہیں آپ ایک بزنس کی بنیاد ڈالتے ہیں تو آپ کو فنڈ شاہی ہوتے ہیں تو آپ انویسٹر ڈونتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے انویسٹر ڈونے ہیں یا انہوں نے کہیں سے فنڈ کیا ہے کچھ کیا ہے جگار کیا ہے لوگوں سے بات کی ہے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور پھر اس حصے کو بلکل صحیح جگہ لگا ہے آئی ویش کہ یہ اس قسم کے لوگ اس قسم کے کانسلر آگے بھی ہمیں دیکھنے ملے ان کا نام ہے ریحان مارت اسلامی کا ہے مجھے لگا پہلے جماعت اسلامی کی نہیں ہوں گے لیکن آئی ویش کہ اگر جماعت اسلامی کا ایک کانسلر اتنا کام کر سکتا ہے تو اگر جماعت اسلامی کا میئر ہوتا تو کیا بات ہوتی ہے ہم صرف ایک سیمپل سے جج کرتے ہیں ہو سکتا ہے میئر اتنا نہ کر پا ہے جتنا اس بندے نے کیا ہے اس میں زیادہ قابلیت ہو بٹ یہاں سے میں اس کام کو دیکھ کی یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بھائی صاحب جو کانسلر ہے نیچے آنا ہی چاہیے اگر بندہ اتنا کر لے اینیویس اب آپ یہ دیکھیں وانٹر ٹینکر کو انہوں نے کہاں پہ کھڑا کر کے جو ہے روکا ہوا ہے آئی ویش کہ پارکنگ میں لگ جاتا ہے کچھ ایسا ہو جاتا جس کی وجہ سے ٹافک نہیں ڈسٹراب ہوتا یہاں پہ فوڈ پارڈا رائیڈرز بھی دیکھیں آپ اتنی اچھی طریقے سے یہ لوگ پارکنگ میں انہوں نے گاڑی لگائی ہے اب آگے دہیں یہاں پہ جہالت ہو رہی ہے یہاں پہ جہالت ہی ہو رہی ہے کہ پارکنگ جب ان کی فنش نہیں ہوئی ہے حالکہ پارکنگ میں ابھی بھی جگہ ہے لیکن گاڑیاں جو ہے نا لوگوں نے یہ جانے والی لین پہ لگائی ہوئی ہے اب یہ جو جہالت ہوتی ہے یہ ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے اب اس جہالت کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وائلیشن کو پکڑنا ہے یہ دیکھیں پولیس جا رہی ہے ان کو کام ہے بیدہ وائل پولیس کا کام نہیں ہے ٹرافک پولیس والوں کا کام ہے کہ وہ یہاں سے آئے گاڑیاں لفٹ کریں جو ان کا صدر میں چلتا ہے ہر دو منٹ بعد گاڑیاں لفٹ کریں وہ آئے دیں کہ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے یہاں پہ بھی گاڑیاں لفٹ ہونی چاہیے جو بندہ نو پارکنگ میں گاڑی لگا دیتا ہے یا روڈ کے بیچ میں بارکنگ لگا دیتا ہے تو آپ سوچ لیں کہ ان کی وجہ سے روڈ کتنا دسٹرپ ہوتا ہے روڈ بھی دسٹرپ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میری بلکل سلو ہے روڈ بلکل صحیح ہے لیکن میری سلو گئی کیونکہ دونوں سائٹ پہ گاڑیاں لگی ہوئی اب دونوں سائٹ پہ گاڑیاں لگی ہوئی گاڑیوں کے لیے پارکنگ بھی تھی انہوں نے فٹ پارٹ کی جگہہ بھی لے لی انہوں نے گاڑی کی جگہ روڈ کی جگہ بھی لے لی تو یہ ساری چیزیں جب تک ختم نہیں ہوگی تو آئی تینک کہ ہم لوگ یہ 35 کروڑ ہے ہم لوگ ہزار کروڑ بھی دال دینا ایک لاکھ کروڑ بھی اگر دال دینا ملک کے اور سٹی کے انفرارسٹرکچر میں تو پورے نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے جو گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ اس کو سٹینٹن نہیں کرتے ہیں ان کو اتنا امپاور نہیں کرتے کہ وہ ہر چلتے پھرتے آدمی پہ کر لیں ابھی یہ کیا ہوتا ہے کہ یار بہت کی کوئی بڑی پوس کا بندہ ہے یا کوئی بڑے سٹرانگ بیکراؤنڈ کا بندہ ہے یا جو جیشری کا بندہ ہے یا بیورکریٹ ہے یا پھر پولیٹیشن ہے یا پھر آپ سمجھ جائیں کن کی بات ہو رہی ہے اگر ویسا کوئی بندہ ہے تو ان کے خلاف جب یہ ایکشن کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سلوک بلکل صحیح نہیں ہے وہ سلوک کی وجہ سے یہ لوگ ڈڑتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ایسے بندوں پر ہارٹ ڈالا ہے تو پھر ہم ہماری ٹرانسفر ہو جائے گا ہماری نوکری چلی جائے گی یا پھر ہمارا جو بھی ہوگا ایکس پائے زیٹ ہماری انکم کم ہو جائے گی یا جو بھی ہو سکتا ہے ہمیں پیلنٹی لگے گی ہمارے بڑے مسئلے ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں کسی بھی سسٹم کو آنے سے رکھتی ہیں تو بس چیز یہ ہے اور بات یہ ہے کہ ابھی میں نے ویڈیو بھی دیکھی جنیت اکرم صاحب کی جو کہہ رہے تھے کہ یا دون سیٹل پور لیس ٹھیک ہے آسک نو یا پھر ہمیں جنیت نے کم میں خوش نہیں ہونا چاہیے میں اس بات سے اگری کرتا بھی اگری نہیں بھی کرتا کیونکہ یا دیکھیں ہم اگر اس قسم کے کام کو نہیں اٹھائیں گی یا اس قسم کی ایشو کو ایک اچھا ایشو نہیں بنائیں گے تو ہوگا کیا کہ جب تک ہم اس کو پولٹیکل مدہ نہیں بنائیں گے تب تک یہ لوکل بوڈیز کی کیمپین کا حصہ نہیں بنے گا اور جب لوکل بوڈیز کی کیمپین کا یہ حصہ نہیں بنے گا تو لوگ اس قسم کا کام کریں گے نہیں جب آپ اس قسم کی چیزوں کو اتنا اٹھاؤ گے اتنا اٹھاؤ گے اتنا اٹھاؤ گے کہ یار ہر کیمپین کرنے والا بندہ سمجھ جائے گا کہ بھائی کام کر کے دکھانا ہے تب ہی لوگ ووٹ دیتے ہیں تب ہی لوگ جو ہے نا آپ کو آنے دیں گے تب ہی لوگ آپ کو کام کرنے دیں گے تو آپ کو کام کر کے دکھانا پڑے گا تو اس قسم کا جو state of the art کام کرتا ہے ہمیں زورت ہے بھائی ہمیں ہر بندے کو زورت ہے اگر ہم اس قسم کا کام اگنور کریں گے تو سامنے والا بھی جو ہے نا اس قسم کی ایفرٹ نہیں کرے اب یہ دیکھیں انہوں نے غلط پارکیں جگہ پر پارکی ہے آپ خود دیکھ لیں ان کو یہ نہیں پتا اب یہاں سے گاڑیاں لفٹ ہوں اگر اور یہ پارکنگ میں جا کے لگے تو کتنا بہتر ہوتے اب یہ بات نا مسئلہ یہ نا کہ یہ چیز پورے شہر میں نہیں یہ چیز یہاں ہے بخاری میں اچھا میرے لیے یہ چیز دنگ بھی نہیں ہوئی کہ میں دنگ ہو گیا ہوں ٹھیک ہے مجھے اچھا لگا ساف سترہ لگا وہ ہی ہے کیونکہ بیریئر ٹون نے ملک ریاض نے بہت اچھا انفرسٹرکٹر دیا ہے تو میں نے پورا دیکھا ہے بھار کو تو یہاں سے کمپیر نہیں کر رہا لیکن کراچی کو اس سے کمپیر کر رہے نا بہریئر ٹاؤن سے تو پھر ہمیں اتنا زیادہ نہ ڈیفرنس نہیں لگتا کیونکہ ایسا لگتا ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ پورا بہریئر ٹاؤن کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہیں کراچی کا حصہ نہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ گلیاں ہیں بہت اچھا میڈین سینٹر ہے لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں آکسپورٹ سٹریٹ سے تو اس کے اندر کیا ہے گلی کے اندر بلکل ہی انہوں نے پورا اس کو بھو بنا دیا ہے واکنگ کے لئے گھاڑی نہیں پاس ہو سکتی گھاڑیوں کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ دکانے لگی میں چیزیں لگی میں چل سین ہے اس قسم کا سین نہیں ہے تو یار آپ کمپیر کرو لیکن ایسی جگہ سے کمپیر کرو جس سے کمپیر ہو سکتی ہے اس کو نہیں کمپیر کیا ہے اس کو آپ کسی اور چیز سے کمپیر کرو لیکن جہاں سے کمپیر نہیں کیا جا زیادہ وہاں سے کمپیر مت کریں آپ اپنا مزاق بنا رہیں اور بائی دوئے ان دی اینڈ میں بھولوں گا بھائی اس قسم کا ریحان اللہ والا کا یہ جو کام ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہی تھی ہے اور اس قسم کا کام ہمیں اور اس قسم کے اور میرس چاہئے ہیں اور اور کانسلر چاہئے ہیں اب دیکھیں کہ اگر کانسلر یہ کہہ سکتے ہیں یہ بینچپارک سیٹ کرتا ہے تو میر کو بہت آگے جانا چاہیے کیونکہ اگر اس کے پاس 35 کروڑا ہے تو بھائی آپ کے میر کے پاس تھک تھاک پیسے ہیں اور اس کو تھک تھاک پیسے سے تھک تھاک کام کر کے دکھانا ہے تو یہ ایک اچھا فیر کمپیٹیشن ہے اور آئی تنگ کہ اس قسم کے کمپیٹیشن کی ہمیں ضرورت ہے تو اس پر بھی میں بولوں گا بہتر ہوا ہوا بدلتا ہوا کراچی اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس کی سپیشیز پر بات کر لیتے ہیں تو انہوں نے پلانٹنگ لگائی ہے وہ بہت اچھی لگائی ہے لیکن ڈیفرنٹ پلانٹ ڈالے ہیں ٹھوڑا سا مکشر کیا ہے جو ان کے دماغ میں کیا چیز ہے جو ان کے دماغ میں ہیں انہوں نے بہت پلین آؤٹ کیا ہے انہوں نے باگردہ میٹنگز پر میٹنگز کیے اتنا سا اس سا ڈیولپ کرنے کے لئے اب آپ ہمارے نوٹ ناظرمان کی مثال لے لیں وہ بھی پورا رہیب ہوا ہے اس کی اشارہ جھنگی روڈ بنا ہے اشارہ ہمائیو روڈ بنا ہے اشارہ نوجہ روڈ بنا ہے ٹھیک ہے اشارہ شہر شہر شہوری روڈ بنا ہے پورا آگے پیچھے گا ہمارا روڈ فل آن والا سین ہو گیا بٹ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ڈرینیج لائن بھی بنا دی ہیں لیکن ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ڈرینیج لائن جب ڈالی ہے تو بھائی صاحب نے سارے کٹ بند کر دی ہیں ایوین کہ ایک دو کٹ جو سروٹ پہ تھے وہ بھی بند کر دی ہیں کیونکہ لوگ رونگ وے آ رہے تھے تو بھائی اگر لوگ رونگ وے آ رہے تو آپ نے ایسی جگہ کٹ دیئے کہ آپ کو ایسی جگہ کٹ دینے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی یہ آپ کو سوچنی پڑتا ہوں یہ دونوں کی کام کا ڈیفرنس بتا رہو کام انہوں نے بھی بہت اچھا کیا ہے لیکن ان کے کام میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں محسوس ہوگی ہم جب چلنا ہے تو ہمیں محسوس ہوگا ہے ہمیں ہر بارنا اپنی جیب سے پچاس سو روپے کا پیٹرول زیادہ سرچ کرنا پڑھ رہا ہے لیف سے رائٹ جانے کے لئے صرف کیونکہ ہمیں پورا گھمانا پڑتا ہے میرا تو سکول جو ہے میرے بچے کا سکول اس سائٹ پہ ہے میں ہوں بلوک سی میں وہ رہتا ہے اس کا سکول ہے بلوک اے میں تو آپ سوچو کہ مجھے پورا روڈ گھوم کے آنا پڑتا ہے اور واپس پورا روڈ گھوم کے اسے چھوڑنا پڑتا ہے اور لینا پڑتا ہے تو یو کین امیجن کیا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی انسان کے لئے کسی بھی انسان کے لئے اس روڈ سے گزرنی تو یہ ایک چیز تھی یہ ایک بات تھی جو میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اچھا اب یہ دیکھ لیں سگنل ریٹ ہوئا ہے بھائی چلنا ہے اب کچھ لوگ میں عجیب ہوتا ہے ایک تو یہاں پہ سگنل چل رہے ہیں 10-10 سیکنڈ کے لئے 15-18 سیکنڈ کے لئے اس میں بھی بھائی صاحب یہ بیڑے آتے ہیں سوچ میں بیڑے آتے ہیں کہ میں کب چلوں اور یہ ریڈ لائٹ کا سگنل یہ بہت لمبا ہے ایک بار رکھنا ہے تو پھر آپ دیکھو آپ کو زیادہ دے رکھنا پڑتا ہے اب یہ دیکھو بھائی صاحب ریڈ لائٹ پہ چل رہا ہے مطلب گرین لائٹ پہ چلنا نہیں تھا اس کو اور ریڈ لائٹ پہ بڑے مزے سے جانا تھا اب یہ ایک خوئی میرے سامنے آپ خود دیکھ لیں وائلیشن ہوئی یہ بھائی صاحب چل رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں وہاں پہ اس کا سگنل لائل ہوا لیکن یہ بھائی صاحب چل کے آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے اب یہ جو چیز ہیں یہ دیکھیں کراچی کے عادت آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ چل کے آ رہے ہیں یہ بھائی یہ گاڑی پھر سے نکل گئی بھائی تو کیوں نکل رہا ہے اب یہ چیز آپ نے صحیح سے بنا دی لیکن آپ نے کسی ٹرافک پولس والوں کو یہاں پہ امپاور نہیں کیا کسی ٹرافک پولس والوں کو یہاں پہ آپ نے رکھا نہیں تو آپ کو اس قسم کی وائلیشن دیکھنے کو ملے گی اور یہ بہت عام ہے یہ ایسی ہے کہ آپ سمجھ لو کہ آپ نے ایک اچھی جگہ بنائی لیکن وہاں پہ آپ نے لوگ وہی ہیں جو کہ آپ کو کھڑاچی میں دیکھتا ہے ایٹیٹوٹ آپ کا وہی ہیں اب یہاں پہ ایک سپیسیفکلی جگہ کے لئے ایٹیٹوٹ بدلنا بہت مشکل ہے اور نیر ٹو ایمپوسیبل ہے تو میں ان لوگوں سے زیادہ شفا بھی نہیں کہہ رہا دیکھو لوگ اپنے حساب سے کر لیتے ہیں تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں اپنے حساب سے جتنا ہو سکتا ہے کر لیتے ہیں ان کچھ چیزوں میں انسان بھی عادت بنی ہوئی وہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے law کی وجہ سے اب آپ کے بعد law نہیں ہے آپ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ بھائی میں تو ریڈ لائٹ پہ جم کرتا ہوں ریڈ لائٹ پہ اگر آپ نے جم کرنا شروع گیا تو پھر آپ رکھتے نہیں آپ کو ریڈ لائٹ دکھتی آپ رکھتے نہیں کیونکہ آپ جم کرنے کے عادی ہوگئے نہ آپ کو وائلیشن مل رہی ہے نہ آپ کو پیلنٹی مل رہی ہے نہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے بہار کے والے پاگل ہیں یہ سب کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو یہ سارا چیز ہے جب تک یہ ساری چیز ہے کہیں نہیں رکھا یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے انڈین ویروز بھی دیکھ رہے ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ سین ہے اور کراچی میں بھی یہ سین ہے اصل میں مسئلہ ڈین اے سین میں نہ مارا ہمیں جتنا بھی آپ نفرتوں سے باٹھ لو ایموشن چیزوں سے باٹھ لو لیکن ڈین اے سین میں ہمیں کرنا وہی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ چیک کریں یہاں پہ میں لے رہا ہوں لیفٹ اب یہ دیکھیں یہ پوری پیڈیسٹرنگ بنایا ہے لیکن اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ روڈ پہ چل رہا ہے حالانکہ پوری فٹ پارٹ بنائی بھی لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے جب اس نے دیکھا ہی نہیں روڈ تو وہ روڈ پہ ہی چلے گا وہ کہیں اور یہ بھائی صاحب نے اتھر پارک کر دی اب یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پیچھے سے حالات بہت اچھے دیکھتا ہے لیکن اندر جا کے کام وہی ہو رہا ہوتا ہے جو پورے کراچی میں ہو رہا ہے اب یہ یہ شہی ہے انہوں نے لگائی بھی یہ پارکنگ اب یہاں آؤ اس نے بھی میرے حال سے ہاں اس نے بھی پارک کر دی دیکھو روڈ کے بیچ میں پارک کر دی اب مجھے کم سے کم اس کو ہزار پانچ ہزار کا چالان ہوتا ہے اب دیکھو اس کی وجہ سے مجھے بھی دشواری ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں بھی فاسلین میں آنا چاہ پڑ رہا ہے مجھے اینیویس اب آپ آگے چلیں یہ دیکھیں انہوں نے پوری فٹ پارٹ کو لے لیا ہے پارکنگ کا حصہ بنا لیا حالانکہ پارکنگ الگ سے بنا کے دی بھی پھر ان کو تمیز نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہے یہ نہیں رکنے والے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بندہ کہا جا رہا ہے یہ لو یہ لو بھئی یہ بندہ کیا کر رہا ہے گاڑی روک دی ایس نے سگنل کے لئے رکابہ ہے کس کے لئے رکابہ ہے ابھی پتہ چل جائے گا یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو بستے میں گاڑی روک کے بھائی ساپ تندور لینے جا رہا ہے یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم جو ہیں ہم جتنا بھی تمیز کا بناتے ہیں ہماری حرکت ہے وہی اب یہ دیکھو روڈ کے بیچ میں گاڑی روک دی اور تندور لینے نکل لیا یہ مسئلہ ہے اس کو گاڑی پارکنگ میں لگانے چاہیے پھر تندور لینے جا رہا ہے لیکن اس نے کیا کیا اپنی کنویننس دیکھی اب یہ مسئلہ ہمارے ڈی ای نے کے اندر ہے اس کو ریکٹی فائے کرنا ہے ٹرافک پولیس والوں میں بول بول کے تھک کیا ہوں لیکن ہم نے کیا کیا ہارے ٹرافک پولیس والوں کو سگنل بناتی ہے کیونکہ سگنل کے تاتھ چرسی اٹھا کے لے گئے تو اب یہ سارا مسئلہ ہے اب یہ دیکھو ان سب کو آگے پیڈی سٹرینگ دی بھی ہے زیبرا کرسنگ دی بھی ہے لیکن وہ یہاں سے کرس کر دے یہ مسئلہ کیا ہے یہ ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے جب تک ہم اپنی ایڈوکیشن پر ورک نہیں کریں گے جب تک ہم ایڈوکیشن پر ورک نہیں کریں گے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتا ہے بھائی چینج there is no change چلے thank you so much for watching this video thank you so much for coming to my channel please like this video share this video and subscribe to my channel اللہ حافظ